نعمده و نسلی علی رسوله الکریم اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو برا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ یقینا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے آج ہم ایک ایسا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ کا سچا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جیسا کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے رستم ایران کے پاس اپنے صفیر حضرت رابیہ بن عامر کو بیجا یہ درویش منشت صفیر ایک سادہ لو نوجوان تھا جب وہ شاہ ایران کے دربار میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ رستم جاکوت ہیرے اور جواہرات جیب تن کیے بریشان و شوقت کے ساتھ تخت پر بیٹھا ہے جبکہ رابیہ بن عامر پھٹے پرانے لباس میں تھے تلوار پیوند لگے چیتروں میں لپٹی ہوئی تھی وہ گھورے پر سوار فرش پر بچی کالین کو نیجے سے چھیت کرتے ہوئے عجب شان بے نیازی کے ساتھ آگے برتے چلے گئے اور پھر سیدھے شہنشاہ ایران کے پہلوں میں تخت پر جا بیٹھے درباری ہیران کے جے فقیر انسان عداب شاہی کا لحاظ کیے بغیر شہنشاہ کے برابر تخت پر کیسے بیٹھ گیا جو جورت اسے کیوں کر ہوئی رستم نے پوچھا کون ہو کیسے آئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری بے نیازی کے ساتھ کہا کہ ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہمیں تم جیسے مغرور و تکبر انسان کے پاس اس لیے بیجا ہے کہ ہم تمہیں خبردار کریں کہ اصل حکمرانی شہنشاہی ہمارے قادروں کے یوم اللہ کی ہے اور تم فقط چند روز کے عارضی خادم ہو پھر اللہ نے ہمیں تمہارے پاس اس لیے بیجا ہے کہ کمزور و بے قص عام لوگوں کو تم جیسے مغرور انسانوں کی گلامی سے نکال کر ایک اللہ وعدت لا شریع کی بندگی میں لے آئیں ایک مرد مومن اور مرد مجاہد کی زبان سے نکلے جے جورت مندانہ جملے شہنشاہ اور اس کے غلام درباریوں پر بجلی بن کر گرے ان کی زبانیں گنگ ہو گئیں وہ کچھ نہ کہہ سکیں سبحان اللہ سبحان اللہ